بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نبیلہ علیہ پروگرام مشلی راہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے ہماری پروگرام کا ٹاپک جو چل رہا ہے نہجر بلاغہ اور اس میں آج ہم انشاءاللہ سرمن 103 پر گفتگو کریں گے جس میں زہد کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے اور زہد یعنی کہ عمیدوں کے کم کرنے نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور محرمات سے پرہیز کرنے کا نام ہے اور اگر ہم دیکھیں تو نہجر بلاغہ میں جو واز و نصیت کی گئی ہے اس میں تقویٰ کے بعد سب سے زیادہ زہد پر گفتگو ہی ہے تو آج ہماری اسی پر انشاءاللہ گفتگو رہے گی ہمارے ساتھ رہیے گا آئیے میں آپ کو تعرف کروں میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ روزمین صاحبہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی آج کا جو ہم نے سرمن جس کا انتخاب کیا وہ 103 ہے اور ابھی جیسے کہ ہم نے پیچھے کچھ ہفتے پہلے ہم نے تقویٰ پر گفتگو کی تھی تو اس میں اچھا ہے کہ آج تھوڑا سا دونوں میں ایک ڈیفرنس بھی آیا ہو جائے گا کہ کیا ڈیفرنس ہے دونوں میں زہد اور تقویٰ میں تو جی بسم اللہ آپ سے درخواست کروں گی کہ اس کا آواز فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ نے کہا کہ یہ زہد کے بارے میں ہیں اور خوف خدا کے بارے میں ہیں اور آفکوس جو زاہید ہوتا ہے اسے خوف خدا تو ہوتا ہے امام علی علیہ السلام لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ایوہ الناس انظروا الی الدنیا نظر الزاہیدین فیہا امام کیا کہہ رہے ہیں کہ جب آپ دنیا کو کیونکہ ہماری ہر مشکل کی جڑ یا ہماری ہر ڈائیورجن کی جڑے یہ دنیا ہے اور دنیا کی محبت ہے اور ہمارا اٹیچمنٹ ہے دنیا سے تو امام علیہ السلام ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم زاہید کی نظر سے دنیا کو دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم جب دنیا کو دیکھتے ہیں دنیا ہمیں بہت ہی اچھی جگہ اٹریکٹیو ایشو آرام سب لکشریز ہمیں خوشی ہوتی ہے گیوز اس پلیجر کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں آخرت کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس کی ہمیں اتنا محسوس نہیں ہوتا لیکن یہ ہم یہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ہمیں حدیثوں میں ملا ہے کہ ہمارے دل میں بھی آنکھیں ہوتی ہیں اور دل کی آنکھ سے ہم آخرت کو دیکھیں گے تو ہمیں یہ دنیا بہت ہی چھوٹی نظر آئیں گے اس کی کوئی بھی قیمت ہمارے پاس نہیں ہوگی لیکن کیونکہ ہم نے دل کی آنکھوں کو بند کر دیا ہے دنیا کو ہم نے آگے رکھ دیا ہے اسی لئے ہمیں آخرت کی لذتیں آخرت کی نعمتیں اس کے جو اشوارم ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے تو امام علیہ السلام اسی لئے ہمیں یہ وان کر رہے ہیں ہمیں بتا رہے ہیں امام کہ دنیا کو دیکھو تو زاہید کی نظر سے دیکھو کہ زاہید دنیا میں کیسے اپنی زندگی گزار رہا ہے امام کہ رہے ہیں کہ oh people look at the world like those who abstain from it and turn away from it دنیا سے کیسے مو موڑ لینا ہے اور اسلام نے ہمیں ہمیشہ یہ بتایا ہے کہ دنیا میں ہمیں بیچا گیا ہے ایک زندگی بنانے کے لئے ایک زندگی جینے کے لئے تو جب ہمیں دنیا میں آئے ہیں تو ہم سے یہ امید نہیں رکھی گئی کہ ہم ایک کونے میں بیٹھ جائے یا ہم اپنے آپ کو سب سے بند کر لے ہوئے یا ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں ہی ہمیں آخیرت کو کمانا ہے اور یہ کمانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں جی کے اللہ کو راضی رکھ کے جو جو ہماری ذمہ داریا ہے اسے پوری کر کے جن کے حق ہم پہ بنتے ہیں اس کو حق ادا کر کے یہ سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے کیونکہ اللہ سبحان و تعالی نے انسان کو پیدا کیا انسان کو بتا دیا کہ کچھ حقوق اللہ ہے کچھ حقوق نا سے اللہ کی بھی حق بنتے ہیں انسان کے بھی حق بنتے ہیں اور صرف انسان کی نہیں یہ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیویشن ہے لیکن حق تو ہر چیز کا بنتا ہے جو چیز میں جان ہے جو چیز میں جان نہیں ہے سب کے حق بنتے ہیں دیکھو ہم جیسے ہم انوائرومنٹ کیا خیال رکھتے ہیں ہم ریسائیکل کرتے ہیں فرائی ڈیز میری سائیکلنگ کلیکشن نے تو مجھے یاد آیا کہ یہ سب چیزیں کیا یہ حق ہے ریسپونسیبیلیٹی سے جو ہم سب پہ بنتی ہیں تو یہی امام نے کہا ہے ان ٹرن آوی فروم ایٹ ابھی یہ بھی ایک بہت ہی بڑی بات ہے کہ امام ہمیں بتا رہے ہیں کہ زاہد کی نظر سے اگر دنیا کو دیکھو گے تو پھر دنیا سے مو موڑ لوگے لیکن مو کیسے موڑنا ہے اگین کمز بیک ٹو کہ دنیا میں رہ کے ذمہ داریاں پوری کر کے ہمیں سب کی جو 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 حق حقوق ہے اسے دیکھے ادا کر کے ہمیں دنیا سے موڑنا ہے تو اس کے لئے ہمیں ماشاءاللہ مولالی علیہ السلام کا ہی ملتے ہیں ملتے ہیں اور اس میں امام یہ ہی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں رہ کے جو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے چاہتا ہے یہ ایسی زندگی گزار کے ہم اللہ کو خوش کر سکتے ہیں اور زاہد یہ ہی ہوتا ہے زاہد وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو ہر وقت کنٹرول میں رکھتا ہے کنٹرول in a sense کہ اس کے سامنے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے اکثر لوگ ہم میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے کام میں مشکل ہو جاتے ہیں یا اپنے ریلاکسیشن میں مشکل ہو جاتے ہیں یا اپنی فاملی کے ساتھ ہوتے ہیں کوئی گیزرنگز میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے اللہ سے تھوڑے اللہ کو بھول جاتے ہیں یا ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحان و تعالی مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے زاہید وہ ہوتا ہے کہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ اپنے اللہ تبا تبا ہی کی بات کر رہے تھے کہ جب بھی کوئی بات نہیں کرتے تو اس کے لپس فوراں ہلنے لگتے ہوتے تھے ذکرِ الٰہی میں تو یہ ہی بات ہوتی ہے رسول اللہ کے بارے میں ہمیں ملتا ہی کہ رسول اللہ جب بھی کوئی گیدرنگ سے اٹھتے تھے تو وہ سیونٹی ٹائمز استغفار کرتے تھے تو یہ ہی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا اور آخرت کو الگ نہیں کیا ہے دونوں کو ساتھ میں رکھا ہے تو جب ہمیں نحجل بلاغہ میں ہی ملتا ہے کہ امام علیہ السلام نے دیکھا تھا کوئی دنیا کے برا بھلا کہہ رہا تھا دنیا کو ایسے تو امام نے کہا کہ دنیا کو مت کوسو دنیا بری نہیں ہے دنیا سے جو لگاؤ ہے دنیا سے جو محبت ہے وہ بری ہے بلکل اسی طرح سے ہمیں پر اشادِ الٰہی بھی ملتا ہے کہ دنیا زہد انسان کے انسان وہ انسان زہد ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ جب تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز چلی جائے تو اس پر رنج نہیں کرتا افسوس نہیں کرتا اور جب چیز کوئی اس کو مل جاتی ہے تو اس پر اطرات نہیں کرتا کہ مجھے یہ چیز تو یہ وہ شخص ہے جس نے زہد کو دونوں طرف سے سمیٹ لیا جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں بیلنس رکھتا ہے بیلنس رکھتا ہے اور جب ہم متقی کی بات کر رہی تھے تو ہم یہی کہتے تھے متقی وہ ہے جس کے حال نہیں بدلتا آرام ہوتا ہے تو بھی اس کا حال نہیں بدلتا اور تکلیف ہوتی ہے تو بھی اس کا حال نہیں بدلتا اگر اللہ اسے آزماتا ہے تو بھی اس کا فرق نہیں آتا اور یہی کولیٹی ہمیں اپنے میں بنانی ہے یعنی کہ ہر رضا پہ راضی کیونکہ جیسے مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ہر چیز سے پہلے اللہ کو دیکھا ساتھ میں اللہ کو دیکھا اور آگے بھی اللہ کو دیکھا تو یہی بات ہے اگر اللہ ہر وقت ہر سیچویشن میں سامنے رہتا ہے تو پھر کوئی بھی تکلیف تکلیف نظر نہیں آتے اور کوئی بھی آرام کی بات ہمیں گافل نہیں کر دیتی جی تو امام یہی کہہ رہے کہ بھائی اللہ اور امام دنیا کی بات کر رہے کہ ایوہ ناس اے لوگوں دنیا کو زاہید کی نظر سے دیکھو اور پھر اس سے ٹرن آوے فرومیٹ اس سے مو موڑ لو امام کہتے ہے بھائی اللہ it would shortly turn out its inhabitants دنیا میں جو رہتے ہیں بہت ہی جلدی وہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں دنیا میں جو دنیا میں جو چیز ہمیں خوشی دیتی ہے وہی چیز ہمیں گمی بھی دیتی ہے تو یہی بات اور جو زمانے میں جو ماحول میں جو وقت میں ہم گزر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ تکدیر کتنی جلدی change ہو جاتے ہیں at the moment ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں جو جو لڑائی ہے چل رہے ہیں جو سیریان کے ساتھ ہو رہا ہے یمینی کے ساتھ ہو رہا ہے تو ایک زمانہ تھا کہ یہ سیریان جو آج ریفیوجی بن کے آئے ہیں وہ کل جب ہم سیریہ جاتے تھے تو وہ بڑے بزنیسمن تھے وہ ڈوکٹرز تھے وہ پروفیسرز تھے ٹیچرز تھے تو دنیا یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان کی حالات ہمیشہ سیم نہیں رہتے ہیں حالات بدلتے رہتے ہیں ہمیں حالات کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے ہم نے اپنے آپ کو کیسے تیار کیا ہے یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا مطمئن کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں آنے والا حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے باہر باہر ہمیں کہا ہے کہ اللہ کی آیتوں کو اللہ کی نشانیوں کو دیکھو قرآن مجید جمع پڑھتے ہیں قرآن ہمیں کہتا ہے کہ پیچھلے زمانے کے لوگوں کو دیکھو کیسے تھے کیا کرتے تھے کیسے اللہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ کیسے لوگ تھے یہ سب چیزیں ہمارے لیے سبق لینے کے لیے ہیں ہمیں اس سے عبرت حاصل کریں تو یہ ہی امام کہہ رہے ہے کہ ایتو چھوٹلی ترن اوٹس انہابیٹنس انکوز گریفتو دہا پی اندر سیف جو خوش تھے جو مطمئن تھے جو امان میں تھے جو سلامت تھے اس کی سیچویشن بلکل بدل جاتی ہے تو جو چلا جاتا ہے دنیا یہ ہے کہ دنیا میں کوئی چیز پرمننٹ نہیں ہے دنیا میں تو زاہد یہ ہی ہے کہ وہ جانتا ہے ہمیں اپنی چیزوں سے کتنا لگا ہو رہتا ہے چین جو پہ رہتا ہے اور ہمیں اپنی بات کروں وہ کہتے ہیں کہ یہ چکپکے ہو آڑے ہے یہ سب تونی چاہیے یہ ہی بات ہے کہ وہ ہمیں قال Shakur ہوتی ہے حالانکہ یہ بہت ہی بڑی ٹریننگ گراؤنڈ ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو اپنے سے الگ کرتے جائے ہم جس سے ہمیں لگاوے اس سے ہم دور ہوتے جائے کیونکہ یہ دنیا کی چیزیں اور امام یہی کہتے ہیں کہ یہ جب چلی جاتی ہے تو وہ واپس آتی بھی نہیں اور ہمیں اس کے آنے کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے اور پھر امام کہہ رہے ہیں جو خوشیاں میں ملتے ہیں اس میں بھی گمی ہوتی ہے اس میں بھی تکلیفیں ہوتی ہے اس میں بھی سیدنیس ہوتے ہیں اور ہم اینی سیچویشن کو لے لے وے اینی سیچویشن کو اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں ایرہی تکلیف کرنے ہمیں کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا کہ آپ کے مال آپ کے اولاد آپ کے لئے ٹرائلز ہے ٹیسٹس ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا ہے مال دیا ہے تو اس میں بھی ٹیسٹس ہے کیونکہ یہ مال ہی جو ہمیں خوشی دیتا ہے وہ ہی ہمارے لئے سیدنیس بن سکتا ہے اگر ہم نے اس استعمال اچھی طرقے سے نہ کیا یا ہم نے تو وہ ہمارے لئے زہمت بن جائے گا تو چیزیں جو جو نعمتیں ہیں اس میں ہمارے لئے ٹرائلز ہیں امام یہی کہہ رہے کہ چوئی اس منگلڈ ویڈ کریف اگر دیکھو ہم یہی بات کر رہے تھے اور آگے بھی یہی بات کر رہے کہ ہم اپنی لائف سٹیل دیکھیں ہم یہ چیز کیوں کر رہے ہیں ہم صوبہ سے شام تک کیوں اتنا محنت کر رہے ہیں اتنے ہم کام پہ جاتے ہیں بزنیس چلاتے ہیں جو بھی وہ ہمیں خوشی دیتے ہیں وہ ہمیں پلیشیرز ملتا ہے ہمیں اس سے آرام ملتا ہے ہم سب اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو ہم صحیح طریقے سے سب چیزیں دے پاتے لیکن اس کے ساتھ سیڈنیس بھی ہے کچھ پانا ہے تو کچھ گوانا بھی ہے ہمیں بچوں کے لئے یہ سب کرتے ہیں تو ہمیں ٹائم کھو دیتے ہیں وہ مومنٹس ہم کھو دیتے ہیں کہ جب ہم بچوں کے ساتھ بیٹھے یا ہم بیکوز آف اول دس تینشن جو ہمیں کریٹ کرتے ہیں تو ہم پیس آف مائنٹ کھو دیتے ہیں تو یہ جو جو چیزیں ہیں وہ اس میں ہپنیس بھی ہے سیڈنیس بھی ہے یہ دنیا کی ریت ہے یہ دنیا کی طریقہ ہے ایسے زندگی ہماری ہوتی ہے here in men's firmness inclines towards weakness and languidness اللہ سبحانہ وتعالی امام اللہ علیہ السلام ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں کریٹ یہ اسے کیا ہے اور قرآن میں ہمیں کہا ہے کہ ہم بہت ہی کمزور تھے اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں طاقت دی قوت دی ہم بڑے ہوئے اللہ نے ہمیں wisdom عقل دی اللہ نے ہمیں strength دیا پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو بیسٹ موڈ میں کریٹ کیا پھر اللہ کہتا ہے پھر انسان کو ایسی وکنے سا جاتی ہے انسان اتنا گیر جاتا ہے اتنا ویک ہو جاتا ہے فیزیکل ہم ویک ہو جاتے ہیں مینٹل ہم ویک ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں جا ماں باپ کی اطاعت کی آیت ہے وہاں اللہ کہتا ہے کہ اگر دونوں میں سے ایک بڑے ضعیف ہو جائے تو اسے اوف بھی نہ کہنا کیونکہ پھر وہ بچے کی طرح ہو جاتے ہیں تو یہی امام پوئنٹ کر رہے تھے کہ جو strength ہے جو آج طاقت ہم میں ہے جو آج قوت ہے جو آج ہم میں صحت ہے یہ کوئی بھی باقی رہنے والی نہیں ہے آہست آہستہ سب everything is going to turn into weakness انسان جب بڑا ہوتا ہے ضعیف ہوتا ہے واپس بچے کی طرح ہو جاتا ہے تو اور پھر یہ بھی ہے کہ weakness وہ ہم ہماری قوت بھی کھو دیتے ہیں اور ہم slow بھی ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے خود میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک زمانے میں ہم جو کام آدھے گھنٹے میں کر لیتے تھے ابھی ہمیں 45 minutes لگ رہی ہے تو یہ this is life cycle کہ آہستہ آہستہ ہم سب چیزوں میں slow ہوتے جا رہے weak ہوتے جا رہے تو یہ امام یہی ہمیں یاد دیلا رہے کہ man's firmness weakness and languidness ہم طاقت کھو دیتے ہیں the majority of what pleases you hear should not mislead you because that which would help you would be little تو یہی بات ہے کہ رسول امام علیہ السلام کہتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں یہاں خوشی دیتی ہے جو چیزوں سے ہمیں خوشی ملتی ہے وہ یہ چیز ہے کہ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ should not mislead you یہ ہمیں گفلت میں نہ رکھ دے وے یا گمراہ نہ کر دے وے کیونکہ because that which would help you would be leacher ایک وقت آئے گا کہ جب ہمیں ضرورت ہوگی مدد کی تو یہ ہمیں مدد کر پائے گی یعنی رسول اللہ کی حدیث ہے اور ہم ہمیشہ اسے سنتے رسول اللہ نے کہا کہ انسان کی تین دوست ہوتے ہیں ایک اس کا مال ہوتا ہے ایک اس کے اولاد ہوتی ہے ایک اس کا عمل ہوتا ہے اور ہمیں ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ مال ہمیں صرف قفل دے گا مال میں سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا یا ہمارا ایک اولاد ہے جو ہمیں قبر میں اتار دے گی اس کے بعد اولاد ہمیں کچھ نہیں دے پائے گی جو عمل ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ چلے گئے لیکن یہ حدیث اتنی بیوٹیفل ہے کیونکہ رسول اللہ نے ان تین چیزوں کو اپنا دوست کہا ہے تو فرینز تو وہ ہوتے ہیں جو کام آتے ہیں تو یہ کوئی بھی چیز بری نہیں ہے نہ مال برا ہے نہ اولاد بری ہے یہ تینے چیز ہمارے دوست ہیں اور ہمارے کو مدد کرنے والے ہیں ہمارے وہ ناصر ہیں ہمیں مدد کریں گے اگر ہمارے پاس مال ہے تو ہم نے مال سے جو بھی کیا ہے وہ ہمیں کام قبر میں تو ہم نہیں لے جائیں گے لیکن کام آئے گا یا جو ہماری اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد اسی لئے تو سب اللہ سبحان و تعالی سے مانگتے ہیں اور ہم نے جیسی تربیت کی ہے ویسے اولاد ہمارے لئے کارے کھیر کریں گے تو پھر یہ دوست ہمیں مرنے کے بعد بھی کام آئیں گے تو یہی بات ہے کہ سب چیز ہمارے لئے ہی ہے دنیا ہمارے لئے لیکن امام کہتے ہیں کہ majority of what pleases you here should not mislead you ایسا نہ ہوئے کہ یہ جو ہمیں خوشیاں دیتے ہیں وہ ہمیں گمراکتے ہیں ہمیں بلا دے ناجل بلاگ میں ہی امام علی علیہ السلام کا ایک saying ہے it's saying number 103 اتنا بیوٹیفول ہے کیونکہ امام وہ تھے کہ جو ایسے کپڑے پہنتے تھے جن میں وہ پیون جی پیون لگے ہوئے تھے تو کسی نے امام سے پوچھا تھا کہ مولا آپ ایسے کپڑی کیوں پیر رہے تو امام نے جو ریزن دیا تھا وہ اتنا بیوٹیفول ہے امام نے کہا کہ جب ایسے کپڑے پہتے ہیں لیکن ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ امام وقت تھے اور وہ امام نے ایک صحابی سے بتایا تھا کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایسے کپڑے پہنتا ہے ایسا کھانا کھاتا ہے کہ اس سے مرس کوئی بھی اس کی ریایت میں نہیں کرتا اس لئے امام تو بہت ہی زیادہ پیون لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے لیکن امام نے ہمیں بتایا ہے کہ جب ہم زوہد کریں گے ہم جب کانٹینٹ ہوگے جب ہم کناہت کریں گے جب ہم تھوڑے سمپلی سیٹی موڈریشن اکتیار کریں گے تو امام کہتے کیونکہ ایسے کپڑے پہنے سے ہاتھ فیرس دل میں خوف رہتا ہے دل میں خوف رہتا ہے دل میں خوف رہتا ہے اور دیماغ ہمیں ہم بل دل میں خوف رہتا ہے اور امام کہہ رہے ہیں اندہ بلیورز امیلیٹی پتہ یہ ہم جو یہ ہمارے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم دیکھا دیکھے ہمیں گجراتیوں سے کہتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں اگر آپ اچھا ہے تو میرا ان سے بھی زیادہ ہونا چاہیے اپکا گر اچھا ہے تو میرا ان سے بھی زیادہ ہونا ہے تو امام کہتے ہیں جب لیڈرز ایسے کرتے ہیں تو بلیورز امیلیٹی جو مومنین ہوتے ہیں وہ بھی جو اس کا لیڈر اس کا امیر کر رہا ہے وہ ہی وہ کرتے ہیں تو یہ بہت ہی امپورٹن بیعت ہے کہ امام بتا رہے کہ زاہید یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے اور اور اندن امام اللہ علیہ السلام نے بتایا کہ سرٹنلی دس والد اندر نیکسٹر اینیمیز اگنسٹ ایچ ایچ ایڈر کیونکہ دنیا اور آخیرت وہ ایک دوسری سے بلکل الگ ان اوے دے پور ایچ 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 اینا جو دنیا کی طرف جائے گا وہ آخیرت سے دور ہو جائے گا یا جو آخیرت کی طرف جائے گا وہ دنیا سے تھوڑا دور ہو جائے گا تو ایچ ای blanc ambling یہی کہا کہ دو اینیمیز اگست ایچ 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 اینا اور فرمیس bloom choque جو ایک دنیا کی طرف جائیں گے آخر کی طرف بڑھ گئے تو ہم اوپر جائیں گا تو امام یہی کہتے ہوئے وہ likes this world and loves it hates the next to hates the next and is it's enemy g they are like east and west تو انشاء اللہ یہی بات امام ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ زاہید وہ ہوتا ہے کہ جو he's got his feet firmly on the ground وہ آسمانوں میں نہیں رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم کیا ہوتا ہے ہم اتنے بڑے بڑے آشائی رکھ لیتے ہیں ہم اتنے بڑے محل سپنوں میں بنا لیتے ہیں یہ ہوتا ہے اور پھر وہ ہم کو آخرت سے دور کر دیتی تو اللہ میشہ پھر امام نے کہا اللہ میشہ ورحیس مرسی on him who ponders and takes lessons thereby and when he takes lessons he achieves enlightenment enlightenment تو یہی بات ہے ہم سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان بیٹھ کے سونچے اپنا حساب کرے پندر کرے ریف لیکٹ کرے at the moment جو سپیٹ سے لائف چل رہی ہے ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ہم بیٹھ کے کچھ سونچے کہ جو پونڈر کرے اور اس میں عبرت لے وے فہلے تو فکر کرے اور پھر اس میں تفکر کرے اور پھر اس میں سے عبرت لے وے کہ زندگی کتنی فاسٹ چل رہی ہے کتنی جلدی گزر رہی ہے کتنے آئے اور چلے گئے ہمارے پاس یہ موقع ہے تو یہ موقع جیسے امام علی علیہ السلام نے کہا کہ انسان کے ہی پاس دو دن ہے ایک دن جو اس کی طرف ایک دن جو اس کی اگنسٹ کام کر رہا ہے تو جو دن میں جو دے میری طرف ہے وہ میرا موجود دی گئی ہے تو ضروری ہے کہ یہ دن کو ہم ایسے ہمارے دن کو ایسے کہ ہمیں کچھ فائدہ تو جیسے امام نے کہا اس میں سے ہم سبک لے وے اور ایک حدیث ہمیں ملتی ہے ہمارے یاسیر جو مولا علی علیہ السلام کا صحابی تھا رسول اللہ کا بھی تھا مولا نے کہا کہ دنیا کے پلیشر کونسی چیزوں میں ہیں ہمارے یاد رکھنا کہ جو بھی یہ دنیا کے پلیشر سے وہ بہت ہی جلدی ختم ہو جاتے اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو امام نے کہا دیکھو ہمارے سب سے دنیا کے سب سے اچھی چیز کیا ہوتی ہے میٹھی چیز جو ہنی ہوتا ہے شہد ہے ہنی امام نے کہا دیکھو یہ کیا ہے یہ سلائیوہ ہے یہ کھانی بھی ہے وہ بیز ہوتی ہے اس کا تھوک ہے اور پھر امام نے کہا کہ جو میٹھا جو سب سے بہتر ان پینہ ہوتا ہے وہ پانی ہے تو اس کی ضرورت جانور کو بھی اتنی ہے جتنی انسان کو ہے پھر امام نے کہا سب سے بہتر سواری ان زمانے کے گوڑے کا نام لیا جیسے ہم آج کہہ لے ہوئے کہ مرسی ڈیز ہے یا بی ایم ڈیو ہے تو امام نے کہا وہ ہی تمہاری موت کا سہمان بن سکتا ہے جتنی تیزی سے گوڑے کو چلا ہوگے اتنا خطرہ ہے کہ آپ کو اس سے نقصہ نہیں ہوگے اور دنیا میں بھی یہی ہے کہ جتنی فاسٹ کارز ہم لیتے اتنے ہی ہم اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں تو امام نے یہی کہا کہ جو جو چیز ہے سیلک امام نے کہا سب سے بہتر کپڑا سیلک ہے ریشم ہوتا ہے تو وہ ایک سیلک ورم کا تھوک ہے اور ویسے اس میں انٹانگل ہو جاتا ہے کہ بات پر خود مر جاتا ہے تو امام بتا رہے اس نے مسک کا بھی کہا تھا کہ سب سے بہتر خوشبو مسک ہے جو ایک ہیرنی کے پیٹ کا لوئی کا گٹھا ہوتا ہے خون کا تو یہی چیز ہے کہ جو جو چیزوں میں پلیشر ملتا ہے پھر امام نے کہا کہ جو یہ انسان کا مرد اور عورت کا ساتھ ہونا ہوتا ہے امام کے وہ بھی ایک اتنے ڈرٹی اورگنز ہوتے ہیں کہ جہاں سے خباست نکلتی ہے تو امام کہتے کہ امار اس دنیا کی پلیشر کے پیچھے نہیں پاگو یہی چیز ہمیں امام کے رہے کہ دنیا سے لیسن لو دنیا سے آپ عبرت لو جو چیزیں ہوں جو چیزیں ہوں ہم ڈسکرائب نہیں کر سکتے ہیں اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ڈسکرائب کرتا ہے تو ہم اسے پرسیو نہیں کر پاتے ہیں ہم اللہ باتیں کر رہا ہوتا ہے سلک کی سلور کی گولڈ کی یہ بروکیڈ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم اس کو صرف دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہی نہیں جیسے کوئی بچے کو ہم بتائیں کہ ڈیزنی ورلڈ کیا ہے تو اسے پتا نہیں چلے گا اگر ہم اسے جا کے لے جا کے بتائیں گے کہ یہ ڈیزنی ورلڈ ہے تو اسے اچھی طریقے سے سمجھے گا ایسے جیسے ہم ہم بچے کی طرح ہے اور وہ ہمارا وہ ورلڈ ہی جس کا ہمیں پتا نہیں چلتا آپ نے بھی بجا فرمایا کہ ہم اسے ظاہری آنکھ سے پرسیو کرتے ہیں اگر ہم باطنی جو دل کی آنکھ ہے اس سے پرسیو کریں تو شاید ہمیں ہمارا ایک اور ویجن ہو اس کے بارے میں جیسے ہم نے متاکی خودپای متاکی میں یہی کہا تھا کہ متاکی وہ ہوتا ہے کہ جو جنت کو پی اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے اور جہنم بھی اسے اپنے آنکھ سے وہ انفیکٹ وہ فائل کو فیل کرتا ہے اسی لیے تو اس کا بڑی شیخ ہونا شروع ہو جا کیونکہ وہ فیل کرتا ہے جی جو جو چیزیں ہمیں ملنے والی ہے یا تکلیفیں ہم پہ آنے والی ہے ہمیں انتیسپیٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہم سونچتے ہیں کہ ہم اس حال میں ہی رہیں گے جہاں سب خوشیا ہی ہے بچے سب ہمارے پاس ہے ہم سہت ہے ہمارے پاس یہ کموت ہے جوانی جوانی تو نہیں ہے لیکن جو ہوتی ہے وہ یہ سب چیزیں ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہی ایسے رہنے والی امام کہتے ہیں کہ انٹیسپیٹ کرو ایسے اپنا دماغ اس ٹائم پہ لے جاؤ کہ جب یہ طاقتیں نہیں رہے گی یا یہ اشوارام نہیں رہے گا تو how will you deal with it پتہ ہی اگر انسان موت کے بارے میں یہ ہی ہمیں کہا گا ہے کیونکہ ہم موت کے لئے پریپیر نہیں کرتے موت کے بارے میں ہم سونچتے بھی نہیں ہیں اگر سونچتے ہیں تو ہم صرف اتنا کوئیکلی سونچ میں اپنے خود کی بات کرتے ہوں شاید لوگ ہو کتنے ایسے لوگ ہوگے جو بہت ہی زیادہ موت کے بارے میں سونچتے ہوگے لیکن ہم وہ ہے جو ہم کوئیکلی سوچ کے واپس پریزنٹ کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ وہ خوف لگتا ہے اس سے ڈر لگتا ہے کیونکہ اس کے لئے پریپیر نہیں کیا ہے تو یہی بات ہے ابھی میں سونچتی ہوں کسی نے مجھے یاد ہے کہ کسی نے مجھے اس کی جولری دی ہے دو دن سے میں سونچتی ہوں کہ بچوں کو میں بتا دوں کہ یہ کس کے گینے میرے پاس ہیں تو بھول جاتی ہوں لیکن موت تو کوئی بھی گڑیا نہیں ہے ابھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے ابھی نہیں بتایا کہ یہ کیونکہ ہمیں اتنا کونفیڈنس ہے کہ ہمیں نہیں مرنا باقی کے لوگوں کو بہت دیر زندہ رہے جی جی تو یہی بات ہے تو امام کہہ رہے ہیں کہ and everything that is to come up should be taken is just near کہ یہ ابھی ابھی ہی ہونے والا ہے کوئی اسی بار نہیں کہ بعد میں بتا دوں گی یا بعد میں میں کروں گی تو وہ کہتے ہیں نا کبھی آج کا کام کل پہ بینا ڈالو تو آج کا ہی سمجھ کے کہ آج میرا آخری دینے تو مجھے اس کو جانتے نہیں کل تو ملنے والا ہے یا نہیں پتہ نہیں ہے جی تو پھر امام آگے کے رہے ہیں کہ مجھے لرنیڈیز ہی ہوں نوزیز وارت پتہ ہی لاسٹ سرمن جب ہم کر رہے تھے تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اگنورن جاہیل کون ہوتا ہے کہ جو کتنا بھی پڑا لکھا ہو لیکن اگر اس نے اپنی ریالیٹی کو جو ہماری ریالیٹی ہے جو انسان کی بے بسی ہے یا ہماری شوٹ فولز ہے یا ہم کتنے لاچار ہیں انسان لاچار مجبور ہے اگر ہم اسے ریالیٹی نہ کرے تو ہم اگنورنٹ ہیں ہمیں کتنے بھی پڑے لکھے ہو تو یہی امام اپوزیٹیاں کہ لرنیڈیز ہی نویز وارت انسان اکل مند عالم وہ ہے جو اپنے کو سمجھتا ہے کہ انسان کیا ہے کہ میری کیا اوقات ہیں جی امام نے یہی قال عالم من عرف قدرہ ہو کہ انسان جانتا ہے یہی امام نے بھی کہا کہ امام اللہ علیہ السلام کا سہیں گے کہ رحم اللہ من مرہ کہ اللہ رحم کرے اس پر جو جانتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں میں کہاں ہوں اور میں کہاں جانے والا ہوں اور اگر اپنی قدر اور اوقات کو جانتا ہے جی اور پھر جب وہ جان لیتا ہے تو پھر اس کے کردار میں اس کے خود بخود ایک امپروومنٹ ہے اس کا اٹیٹیوڈ اٹیٹیوڈ چینج ہو جائے گا اگر انسان ریالائز کرے یہی امام اللہ نے کہا کہ اللہ رحم کرتا ہے اس شخص پر کہ جو جانتا ہے کہ میں کہاں سے آیا میں کہاں ہوں مجھے کہاں جانا ہے تو یہی بات ہے کہ اگر ہم ہمارا لائف سائیکل کو دیکھ لے وے تو ہمیں خود ہمارا اٹیٹیوڈ چینج ہو جائے گا اسی لئے امام نے کہاں learn it is he learn it کون ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں سب سے پہلے تو پیدا کیا ہمیں اکل دی ہمیں ہدایت دی اپنی معرفت اپنے دل میں ہمارے دل میں اپنی معرفت اللہ نے رکھی ہماری فطرت میں اللہ نے اپنی معرفت رکھی اس کے بعد ہمیں کتاب دی ہمیں علم ملا ہمیں رسول ملے ہمیں عیمہ ملے جو ہمیں بتاتے ہیں تو یہ سب چیزیں یہ ہمارے لئے ہیں کہ ہم اس میں سے سیکھیں سبق حاصل کریں ہم سونچیں ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا بنانے والا ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے ہمارا خالق جس نے ہمیں خلق کیا ہے اس نے ہمیں کیسے کھل کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ہمیں کہا انسان ضعیف ہے انسان کو میں نے ویک بنایا ہے یا اللہ نے کہا کہ انسان بہت چلدی کرتا ہے he's impatient جی تو یہ ہمارا بنانے والا ہے he knows how we react تو رسول اللہ قرآن اور نبی سب آئے امام ہمیں یہ ہی بتانے کے لئے کہ دیکھو this is how we are made یہ ہمارا انسان ایسے بنا ہے ہمیں اس میں سے کیا سکھنا ہے کیا کرنا ہے یہ ہم ان لوگوں سے سکھے تو دیکھیں it is enough for a man to remain ignorant if he knows not his worth اگر انسان اپنی قدر نہیں جانے گا تو وہ جاہل ہی رہے گا جیسے ہم نے کہا کتنا بھی پڑھا لکھا ہو کتنا بھی وہ ہو اور ہمیں ملتا ہے ابودر ابودر کیونکہ بات یہ ہے کہ انسان جب جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے کیا چاہتا ہے پھر وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس پہ میند کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو مایوس نہ کروں یا ڈیسپوائنٹ نہ کروں ابودر کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ ابودر وہ تھے کہ جو بہت بڑی صحابہ تھے اور رسول اللہ کے اور مولا علی کے سپورٹر تھے ابودر نے ایک دو کپڑے کھریدے اور بہت ایکسپینسیو کپڑے کھریدے اس میں سے ایک میں سے اس نے اپنے جل باب بنوایا اپنا خانزو شرٹ بنوایا ایک میں سے اس نے اپنا ابایا بنوایا اور پھر جب وہ اپنے قبیلے کو وزیٹ کرنے کو گئے اس نے اپنے ابا اپنے گلام کو دے دی خود نے وہ شرٹ پیڑی اس نے ابا گلام کو دی جب دونوں گئے تو کیونکہ وہ عرب کا زمانہ تھا جہاں قبیلے والے اونچ نیچ کو سب کرتے تھے تو انہوں نے ابودر سے کہا کہ بہتر ہوتا اگر اپنے دونوں کپڑے پہنے ہوتے شرٹ بھی وہ لونگ شرٹ اپنے پہنی ہوتی اور اپنے ابا بھی پہنی ہوتی تو ابودر نے کہا کہ میں جانتا ہوں اچھا ہوتا لیکن میں کیا کروں رسول اللہ نے مجھے سکھایا ہے کہ جو تم کھاو وہ تمہارے گلام کو کھلاو جو تم پہنو وہ تمہارے گلام کو پہناو تو یہ ہی یہ بات ہے جو جب امام کہتے ہیں لرنے ڈیس ہی ہونو نوز ڈیس ورٹ وہ جانتا ہی کہ میں دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا ہوں میں بکا کے لیے بنایا گیا ہوں فنا کے لیے نہیں دنیا میں تو فنا ہی ہونا ہے تو یہ اسی طرح اس کا رویہ اس کا اٹیٹیوٹ پھر اسی سے آگے ہوتا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کہتے ہیں certainly the most hated man with allah is he whom allah has left for his own self he goes astray from the right path and moves without a guide جیسے ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے جب وہ اللہ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے صحیح راستہ چھوڑ دیتا ہے اور بار بار وہی گناہ کرتا رہتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ اسے محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں یا جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے امام کہتے کہ most hated man with allah پھر اللہ اسے اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے اللہ does not bother with him اپنی محبت اس کے دل سے نکال دیتا ہے definitely he goes astray from the right path دین اس کے بعد وہ صرحت مستقیم سے ہٹ جاتا ہے and moves without a guide پتہ ہے وہ چلتا ہے لیکن کوئی اس کا حادی نہیں ہوتا ہے اس لیے تو ہم الحمدللہ ہم کہتے ہیں ہمارے امام ہمارے حادی ہے جو ہماری ہدایت کرتے اور ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے کہ ہمارے امام ہی ہوتے جو ہمیں inspire بھی کرتے ہیں ہمارے لیے استغفار جمعہ کے دین ہوتا ہے ہمیں حدیث میں ملتا ہے ہمارے اعمال جب ہمارے امام کے پاس پیش کیا جاتے ہیں تو اچھے اعمال دیکھ کے امام علیہ السلام خوش بھی ہوتے ہیں اور اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوتے امام ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے وہ یہ سب چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے کیونکہ ابھی اللہ نے اسے چھوڑ دیا اللہ کی محبت اس کے دل سے نکل گئی ہے اور پھر وہ سیرہت مستقیم سے ہٹ جاتا ہے اور پھر وہ اسے چلتا ہے جیسے اس کا کوئی سپورٹ نہیں ہوتا اس کا کوئی قائد نہیں ہوتا ہے کہ ابھی امام علیہ السلام کے جب بھی دنیا کی باتیں ہوتی ہے دنیا کی محبت ہوتی ہے دنیا کی طرف جانے کا ہوتا ہے تو وہ بہت ہی ایکٹیو ہوتا ہے ہے اس میں بہت ہوتا ہے جیسے کہ اپنے خود کا کام ہوتا ہے اپنے کام پہ جانا ہوتا ہے یا بزنیس ہوتا ہے یا پلیشہ ہوتا ہے تو اس میں بہت ہوتا ہے لیکن اگر آخرت کی طرف اسے بلاتے ہیں کئی لوگ اسے ہمیں ملتے ہیں کہ جو سبح ساتھ بجے اٹھ کے کام پہ بھی چلے جاتے ہیں لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ لیزی بن جاتے ہیں یا کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو وہ لیزی بن جاتے ہیں کسی کی مدد کرنے کا ہوتا ہے تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے تو یہ بھی اٹس ایڈکیشن ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہمارے اندر اس طرح کی سوستی ہو کہلی آرہی ہو نماز کے وقت ہم کوئی دینی کام کے لیے اچھے کام کے لیے تو شاید ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دور ہیں کہ ہمیں توفیق نہیں حاصل ہو رہی کہ ہم وہ نیک کام جو ہیں وہ خوشی کے ساتھ کر سکیں بچائے اور جب ہم کوئی اور کام کرتے ہیں تو اس میں ہمارے اندر خود بخود ایک انرجی جو ہیں ہم فیل کرتے ہیں تو میں خیال میں کہ یہ بھی ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہم دے وہ مٹ کرنیے جسی ہی heath رکھو کہ سوبہ سے میں ہمیشہہ اپنا اگزامل دیتے ہوں کہ سوبہ سے جب میں اٹھتے ہوں میرے سارا وقت سپینڈہ تاہے خود کی فاملی پہ بچوں پہ کوکنگ پہ جو بھی ہوتا ہے شوپنگ پہ لیکن اگر کوئی مریض کو دیکھنے کا ہوتا ہے تو ٹائم کم پڑ جاتا ہے then I have to think کہ میں نے کہاں کوتائی کر دی یا where should I have been alert کہ یہ بھی سواب کا کام ہے یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے جو بھی کسی کی مدد کرنے کوئی بھی واجبات ہوتی ہے کہاں مسجد میں جانا ہوتا ہے جو بھی examples جو اماموں میں دے رہے ہیں کہ plantation of the next world کیونکہ یہ سب plantations ہے ہم تو بیج ہی بہتے ہیں تو پھر اجر اور فالتھوں میں ملنے والا ہے اور دونوں ضروری بھی ہیں کیونکہ جیسے ہم نے کہاں responsibilities ہوتے ہیں لیکن same energy ہونی چاہیے دونوں کے لیے جیسے جتنی energy ہم spend کر رہے ہیں ہماری دنیاوی زندگی کے لیے اتنی ہی energy ہمیں ہونی چاہیے ہماری آخرت کی زندگی کے لیے تو یہی امام ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم دنیا کے کاموں میں اتنے سارا دن spend کریں گے جیسے آپ نے کہا obviously ہماری duty responsibilities سارا دن کام کریں لیکن جب نماز کا time آتا ہے تو بہت lethargic feel کرتے ہیں جیسے کہ جلدی سے نماز ختم کرنے کا لیکن اگر کوئی اور کام ہو تو ہم اس پر شاید زیادہ time spend کر دیں دنیاوی کام ہو تو یہ بھی ایک الام بھیلے کہ ہمیں سوچنے کا definitely اور پتہ ہے یہ especially میں اپنے آپ پڑھ لیتی ہوں کہ میرے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ میں اپنے آپ کو train کروں آپ نے بالکل کہا کیونکہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم time تو نکال لیتے ہیں نماز کے لیے لیکن جی اور صرف ایک واجی بات ادا کرنی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو وہ mind کو shut off کیسے کرنا ہے کہ پانچ منٹ یا دس منٹ ایک نماز کے لیے جو وقت spent کرنا ہے اس میں بھی کتنے سارے خیال آجاتے ہیں کتنے بھی مائن میں چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کام باقی ہے وہ کرنا ہی یہاں جانا ہے اس کو یہ کہنا ہے نہیں تو یہ بھی ایک training ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اسی لیے تو ہمیں یہ مقدم آتے ہیں نماز سب دیئے گئے ہے کہ ہم وضو کریں دعا پڑے ہم رنگز پہنے ہم خوشبو لگائے اپنے کپڑے اچھے پہنے یہ سب کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک موڈ میں لائے وہ ایک موڈ جی کہ ہم نماز کس کد بارگاہ میں جا رہے ہیں اور ہمارا مائنڈ ریلاکس ہو جائے یہ نہیں کہ ہم وہاں سے بھاگے یہ اوون آف کیا موضو کیا مسلح پہ گئے واپس دوڑے اوون کون کیا نہیں لیکن اسی لائف سٹائل ہم نے بنا لی ہوتے ہیں اور یہی امام کہہ رہے ہیں کہ گھنٹوں کی بات نہیں ہو رہی دیکھو میں نماز تو کتنے شوٹ ہونی ہے چار مینے پانچ منٹ جی پانچ منٹ کی بات ہو رہی ہے لیکن ہم اللہ سبحان و تعالی کو یہ پانچ منٹ بھی پوری ہنڈرئی پرسنٹ نہیں دے پاتے جی تو یہاں پی ہمیں غور کرنا ہے کہ یہاں پی تھوڑا ساملرٹ ہو جائیں کہ یہ نہ ہو کہ پھر کیونکہ اگر ہم یہاں پی کانشیس نہیں ہوں گے تو پھر ایک سٹیپ اور ہم دور ہوتے جائیں اس سے جی ہی امام کے رہے کہ اس تو وہتی ہے اکٹیو فور ایز او بلکیٹر ہے پون ہم ہو جائیں ابتہ ہے اسی اللہ مینے پہلے 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 پھر ایسی کر دیا ہے جی جی چیزوں میں ہمیں ایکٹیو ہے ہمارے پاس ایسی ہے جو دنیا کی ہے اس میں اس کو ہم امپورٹن سامجھتے ہیں اسی لئے ہمیں اس کو ہمارا فرض سمجھتے ہیں اس لئے ہم ہمارا ہنڈریڈ پرسنٹ اسے دیتے ہیں اور ایمام کے رئیت ویرہز انوٹیوری اس لبوز نوٹ ریکوائیڈ اوپنی اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم اسے کوتا ہی ہوتی ہے ہم سوستی محسوس کرتے ہیں وہ ہمیں ضرور رہ نہیں ہے اور ایمام کے رئیت یہ بھی میں کہوں گی کیونکہ ہمیں دنیا نظر آتی ہے تو ہم زیادہ انتھیوزیاسٹکلی تمام چیزوں کے لئے کام کرتے ہیں جبکہ آخرت ہوئی تو اس پہ ہمیں بہت زیادہ پوینڈر کرنا ہے یہ بیلنس اگر ہمارے اندر ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ ہمیں سٹیج پہ ہیں تو ہمیں خود کو کریکٹ کرنا ہے یہ بہت امپورٹن پوینٹ جیسے آپ نے پہلے بھی کہا ہے کہ دونوں میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے کم اگر لاست پیرگراف امام کے رئے پہرین بہت اگر ہے ہم مازالی اسلام نے ہمیں کہا بھی ہی کے وقت ہی سا ہے کہ جب مومن کو تکلیف ہو گی پہر پیگر کے لئے جینہ زندگی بہت مشکل ہو جائے گی تو امام یہی only a sleeping believer would be safe in other words کہ وہ اپنے آپ کو بہت obvious نہیں کرتا وہ آگے نہیں آتا وہ بولتا نہیں ہے things like that اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمانہ ہی ایسا ہے کہ جو بھی کچھ کہتا ہے he comes in the eyes of the people اور پھر اسے خطرہ ہوتا ہے تو یہ امام future کی بات کر رہے ہیں کہ future میں ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ مومین کو پناہ نہیں ہوگی اور اگر اس کو سلامتی ہوگی تو چوب رہنے میں ہوگی کتنی ایسی باتیں ہوتی ہے کہ جو وہ observe کرتا ہے اس کو بولنے کا ہے لیکن وہ بولے گا تو خود کی زندگی بھی خطرے میں آ جاتی ہے امام کے رہے these are the lamps of guidance and banners of night journeys کہ یہ وہ لوگ جو نہیں بولتے جو خاموش رہتے ہیں جو they don't get drawn into the world and worldly business we have been sucked into this ہم لوگیں we have really been involved in it لیکن یہ لوگ ہے کہ جو لوگ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرتے ہیں اپنے اپنے جو ہوتے اسی لئے امام کہتے ہیں these are the lamps of guidance اس کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلیں گا کہ انہیں دیکھ کے ہمیں پتہ چلیں گا کہ یہ لوگ مومین ہے یہ لوگ ہدایت کے وہ ہے اور اگر امام یہ ہمیں بتا رہے اور یہ سب آخر زمانے کی بات ہے جو ہمیں یاد رکھنے ہیں امام نے کہا ہے کہ a time will come to you and islam would be capsized as a pot capsized with all its content or people allah has protected you from that he might be hard on you but he has not spared you from being put on trial okay so امام کہ اسلام پہ اسا وقت آئے گا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمان کتنے خطرے میں کتنے تکلیفوں میں کتنے ظلم مسلمان پہ ہو رہے ہیں اسلام would be capsized اسلام کا نام کتنا خراب ہو رہا ہے کیونکہ جو اسلام کے نام پہ جو ظلم کر رہے ہیں تو یہ سب چیزوں کا امام نے ہمیں یہاں بتایا ہے future tell کیا ہے اور امام نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے ضرورت ہے کہ مومین اس ماحول میں اس زمانے میں اپنے امام کو کیسے بچا کے رکھتا ہے کیونکہ بہت سخت زمانہ ہوگا جو آخری زمانہ ہوگا کہتے ہیں امام کا صبح انسان نکلے گا گھر سے تو وہ با امام ہوگا واپس جب گھر آئے گا تو اس کا امام من چلا گیا ہوگا اور وہ بھی حدیث ہم بار بار یاد دلاتے ہیں امام کہتے ہیں کہ جلتا کوئی اللہ ہاتھ میں رکھنا آسان ہوگا لیکن امام بچانا مشکل ہوگا اور پھر یہ امام نے یہ قرآن کی آیت ہی پڑھی کہ یہ سب میں اللہ کی آیتیں ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ سب کو آزماتا ہے اور مومین کو بھی وہ آزماتا ہے اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں بالکل تو یہ تھا ہمارا جو تھا آج کا پروگرم ناظرین اور اس میں ہم خطبہ 103 کچھ اور اس کے بارے میں آپ کہنا چاہیں گے لانس پوائنٹ کے زہد کے حوالے سے کہ کس طرح سے ہم خود اس پہ کام کریں کہ ہم اس رہ پہ یہ قوالیٹی ہمارے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جائے پس یہ بار بار یہی بات آتی ہے نبیلہ ہمیں ریفلیکٹ کرنا ہے ہمیں پونڈر کرنا ہے اپنی آپ کی زندگی کو دیکھنا ہے اور کیونکہ انسان ہمیشہ اپنے میں اپنے میں ایمپرویمنٹ کرنی چاہیے تو یہ دیکھنا ہے کہ کہاں مجھے چینجیز لانا ہے کہاں میرا آٹیٹیٹیوڈ چینج کرنا ہے وہٹیز ایمپورٹنٹ ٹو می سب سے پہلے تو یہی بات ہوتی ہے کہ ہمارے نزدیک کونسی چیز اہمیت رکھتی ہے اور پھر ہمیں اپنے آپ کو آخرت کو نہیں بھلانا ہے کیونکہ آخرت کو جب ہم بھل جاتے تو ہم یہ بلاوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں بلکل آخرت اور اور دنیا اور آخرت میں ایک بیلنس جی ساتھ میں رکھنا ہے اور جیسے کہ امام علی علیہ السلام کبھی فرمانے کہ اے دنیا تو مجھ سے دور ہو جا اور جا کر کسی اور کو دھوکہ دے کیونکہ میں نے تجھے تین طلاقیں دے رکھی ہیں ایسی کہ جو نہ پلٹ نہ سکیں تو کیسے امام علی علیہ السلام دنیا میں بھی رہتے تھے لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آخرت کو بھی یاد رکھتے تھے تو یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ دنیا میں ایسے رہیں کہ جیسے بس صرف ہم نے یہاں پہ زندگی گزار نہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی اشارت فرماتے قرآن مجید میں کہ ہر لمحہ انسان گے اس کا عجر یا جو پھل ہے وہ ہم آخرت میں پائیں گے انشاء اللہ تو یہی ہمارا آج کا جو پیغام تھا اور یہی سرمن سرمن نمبر وان سیوین وان سیرو سری جو تھا اس پہ ہم نے گفتگو کی بس دعا کرتے ہیں کہ پروتگاہ بھقی محمد آل محمد ہم سب کو توفیق بخت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمارے شمار ان کے انتصار و مدد کاروں میں ہو جائے